نیا آئی بی این سیبن حوصلہ ہے اچھاپ ڈاکٹروں نے آپریشن کیے جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی آنکھ کی روشنی ہی کھو دی پیڑت مریض آگرہ مترہ اور راجستان کے بتایا جا رہے ہیں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر فرار ہیں اور گھٹنا کی خبر آتے ہی سستہ سے جڑے لوگ بھی لا پتا ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کیمپ مترہ کے چندرپوری گولی پیاؤ علاقے میں لگایا گیا تھا آروبے کی پیڈی گوتم نام کے ڈاکٹر نے آپریشن کیے تھے دوسری ڈاکٹر کا نام دھیرچھا بڑیا بتایا جا رہا ہے منوج راجن ترپاٹی میرے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منوج کیا جانکاری کیا کہہ رہے ہیں یہ پولیس لیکن پولیس پورے معاملے میں چھانبین میں لگی ہوئی کیونکہ بھی تازہ معاملہ سامنے ایک بار آ چکا ہے مترہ کے چندرپوری علاقے میں لگایا گیا تھا یہ سنسطہ تھی اس سنسطہ نے جن ڈاکٹرز کو ہائر کیا تھا یہ اصل میں کویکس بتایا جا رہے ہیں جو جھولا چھا ڈاکٹر ہے اور ان لوگوں نے صرف کچھ ڈاکٹروں کیا رہ کر ایسے کمپاؤنڈر کام کیا ہے جن ڈیسی کے بھی تک جانکاری آپ آئی ہے اور اسی جانکاری کے آدھار پر یہ کیمپ میں پہنچے تھے اور کیمپ میں آپریشن کرے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ایک درجل سے زیادہ لوگ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی پہلے ان کو موتیا بند تھا اور اس موتیا کیٹریک کے آپریشن کے غلط طریقے سے آپریشن کرنے کی وجہ سے ان کی روشنی چلی گئی ہے اور پولیس فلحال چھانبین کر رہی ہیں لیکن نہ ہی فلحال سنسطہ کا کوئی آدمی شکنجے میں آ پایا ہے نہ ہی کوئی ڈاکٹر ابھی جکلا جا تک آئے تو یہ باقے بیہاری سیوہ سنسطہ جو ہے جنہوں نے یہ کیمپ لگایا تھا ان کے بارے میں کیا جانکاری پولیس حاصل کر پائی ہے کیا کسی سے بات ہوئی ہے مل گئے ہیں جہاں پر پولیس کی ٹیمیں پہنچ چکی ہے اور ان کے موبائل نمبرز وغیرہ سب انہوں نے اپنے قبضے میں لے لئے ہیں اور اس موبائل نمبرز کے آدھار پر ہی ڈاکٹر دو داکٹر ہیں ڈاکٹر گوتم ہے اور ایک انہ ڈاکٹر ہیں ان دونوں ہی ڈاکٹر کے نمبر ٹریس کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ ہے کہاں لیکن ابھی ان کی لوکیشن جو مل رہی ہے یہ آگرہ اور مطرہ کے بیچ میں کہیں مل رہی ہے چونکہ یہ بارڈر علاقہ پہتا ہے لہٰذا یہاں پر راجستان کے بھی کچھ مری جائے تھے جو اپنے موتیا بین کا آپریشن کرانے آئے تھے اور یہ سبھی ادھک عمر کے لوگ تھے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبھی پچاس سے پچپنگ سے اوپر کی عمر کے لوگ تھے جن کے موتیا بین تھا اور ان کے ساتھ ایک طریقے سے جھولا چھاپ ڈاکٹر نے ان کو چھل لیا ان کی جو روشنی جو بچی کچھ روشنی تھی وہ بھی چھل لی ہے ان جو درجن بھر لوگوں جن کی آنکھوں کی روشنی گئی ان کے علاوہ اور کتنے آپریشن کیے گئے تھے ان کے بارے میں کیا جانکاری مل پائی ہے منوچ سنسطہ نے جو سنسطہ کی لسٹ جو پولیس کے ہاتھ لگی ہے اور پولیس کے بطابی تقریباً ڈیل سے پہنے دو سو لوگوں کا ریسٹریشن یہاں پر ہوا تھا جن کے آپریشن کیے جا رہے تھے اور اسی انہی آپریشن میں ان کا بی پی اور ڈیابیٹیز اس تک کی بھی جانچ نہیں کی گئی ہے اور سیدھے آپریشن کر دیا گیا ہے وہ بھی کویکس کے ہاتھوں آپریشن ہو رہا تھا اس کے تحت یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ لاپروائی کی گئی ہے اور ان کا ایکولر جو لنز ڈالنا تھا اس میں ڈالنے میں بھی زبردست لاپروائی بڑھ دی گئی ہے اور اس طریقے سے قریباً ایک درگل سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے جیسا کی پولیٹسکر کہنا ہے جب ان کو دکھائی دینا بند ہو چکا تھا سب ان لوگوں نے سمپر کرنا شروع کیا ان کے تیمارداروں نے سمپر کرنا شروع کیا تب کوئی بھی جواب دینے کے لیے وہ حاضر نہیں تھا اور ایک کے بعد ایک جب لگاتار ایک دردن سے زیادہ ایسے معاملے ہونے لگے تو یہ ٹال مٹھولی کرتی جو سنستہ کے پدادکاری وہاں پہ موجود تھے جو ڈاکٹرز وہاں موجود تھے وہ وہاں سے دھیمے دھیمے کر کے نکل لیے اور اس کے بعد اب ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلحال فرار ہے اور دوسرے ڈاکٹرز کو ان کو دکھایا گیا جیلاسپتال کے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا جنہوں نے یہ مانا ہے کہ ان کے جو آپریشن ہوئے ہیں وہی غلب طریقے سے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان میں اندتہ آ گئی ہے اور اب شاید ہی ان کی روشنی واپس آ پائے یہ بتائیں منوج کی یہ جو بانکے بیاری سیوہ سنستان ہے ان کا پیچھے اتحاس کیا رہا ہے کس طرح کے کاموں میں یہ رہتے ہیں کیا کام یہ کرتے ہیں اس بارے میں کچھ جانکاری مل پائی کیا دیکھیں باقے بیاری سیوہ سنستان جو ہے یہ ایک انجیو ہے جو تمام سارے اس طریقے کے شیویر لگاتی ہے صرف سواست شیویر ہی نہیں لگاتی ہے بلکہ سردیوں کے سمیہ میں اور گرمیوں کے سمیہ میں یہ سواست پریخشن کے بھی شیویر لگاتی ہے اور تمام نیتر سنستان جو ان سے جڑی ہوئی ہیں ان کے ذریعے یہ لوگ یہاں پر آکے کئی بار پہلے بھی الگ الگ طریقے کے کیمپ لگا چکے ہیں لیکن اس بار جو انہوں نے کیمپ لگایا ہے اس میں ایک درزن سے زیادہ لوگ کی روشنی چلی گئی ہے ڈاکٹر اور سنستان کے سارے لوگ ابھی تک پر آئے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر اترپردیش کے متھرہ سے آ رہی ہے پنجاب کی گھٹنا کی ہی طرح متھرہ میں بھی آنک آپریشن کیمپ میں زبردست لاپرواہی کی خبر ہے جس کی وجہ سے قریب ایک درجن لوگوں کی آنک کی روشنی چلی گئی کیمپ میں موتیا بند کا آپریشن کیا جا رہا تھا جیسا کہ میرے سعیوگی منوجر آجن ترپارٹی بھی بتا رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ متھرہ کے بانکے بیہاری سیوہ سنسان ہے جس نے کیمپ لگایا تھا جھولا چھاپ ڈاکٹر نے یہ آپریشن کی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی آنک کی روشنی ہی کھو دی پیلت مریض آگرہ متھرہ اور راجستان کے بتا جا رہے ہیں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر فرار ہیں اور گھٹنا کی خبر آتے ہی سنسطہ سے جڑے لوگ بھی لاپتہ بتا جا رہے ہیں آپریشن کیمپ متھرہ کے چندرپوری گھولی پیاو علاقے میں لگایا گیا تھا آروپے کی پی ڈی گاؤتم نام کے ڈاکٹر نے آپریشن کی دوسرے ڈاکٹر کا نام دھیر اچھا بڑیہ بتا جا رہا ہے منوج راجن ترپارٹی میرے سہیوگی لگاتار ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں منوج اب پولیس کیا کر رہی ہے کس دشاں میں پولیس کی جانچ گئی ہے کنکی لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے اس سنسطہ کے کیا کسی لوگوں سے ابھی تک سمپرک ہو پایا پولیس کا کیا کہہ رہے ہیں یہ پولیس دیکھیں اس پورے معاملے میں صرف پولیس کی حرکت میں نہیں آئی ہے بلکہ جلہ پراشاشن بھی حرکت میں آگیا ہے جلہ پراشاشن نے اس پورے معاملے کی جانچ مکشکت سادھکاری یعنی مطلعہ کہ جو سمپی ہے وہ پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اس میں کہاں سے لاپروہی کیسے ان کو پرمیشن ملی کیسے کس طریقے سے کس طریقے کے ڈاکٹر آئے ان ڈاکٹر کا پریشن کیا گیا ان کی ڈگریز یا ان کو ان کی سارٹیفیٹ منوج میں آپ کے پاس لڑتا ہوں اس بھی سی ایمو کا کیا کہنا آئیے وہ سن لیتے ہیں یہ 22 نمبر کو آئے تھے یہاں پر انہوں نے آپریشن میں بگرام ہے اور دعو جی کے پاس حددیسہ بسائی ہے کچھ لوگ مانگے بھی ہیں وہ ابھی لوگ نہیں آ پا رہے ہیں لیکن حددیسہ بسائی کے جس میں جو ہے سب ہولڈ ہے تو ماں آکے لاؤڈس سپیکر سے سپارکنگ کیا دنیا مطلب فونس کے گیا کیا انہیں سپارکنگ کیا مطلب جو بھی کچھ ہے اس میں جا کر کے ان کے رشتے داروں کے جریعے سے یہ آئے گھڑی بھائیپور کے ان سے ملے کہ ہمارے یہاں کلینک پہ بہت بڑی افچار ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے باتوں میں آ کر کے یہ آگئے ان لوگوں میں یہاں رات کو لاکر اپنی گاڑی سے انہیں جو یہاں کر اٹھا کر کے انہیں نیوش پہ آ کر کے اپنا جو بھی کچھ کیا ہوگا جو عدات میں لیکن جو سب جو ہے ماملہ گڑھوڑ ہوا اور دوسرے دن انہیں اپنی گاڑی سے چھڑوا دیا گیا کوئی دکت نہیں آئی چار دن بعد ان کو بلایا گیا چار دن بعد بھی یہ کلینک بند تھا میں نے نمبر کلینک پہ پھون کر کے نہیں پوچھا گیا تو یہ ڈاکٹر نے پیڑی گوتم نے بولا کہ ہمارا کیمپ علیگر میں چلنا ہے ہم اس سمیں بھی جی ہیں اور تین دن بعد آنا آپ پھون کر کے آنا ہمارے پاس میں ٹھیک ہے کہ ہم پھون کر کے آئیں گے ہم نے یہی نمبر لوٹ کر لیا ہے پیڑی گوتم کا جو ہے اور اس سے ہی بات کرتے رہے لیکن برکرار جب آنکھیں زیادہ پریشان ہو گئی تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے چھبریہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کو ہم نے دوا دل بھائی ان لوگوں سے زنتوش کیا انہوں نے بتایا بھی کہ یہ آنکھیں اب کبھی سپن نہیں ہو سکتی ہیں اسی ایموں کو آپ نے سنا صاف ہو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اب یہ آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں منوج راجن ٹریپارٹی منوج جب اس طرح کے کیمپس لگائے جاتے ہیں آپ دوائیاں تو جو ہیں اگر انجیوز بھی اس طرح کے کیمپ لگاتے ہیں دوائیاں آپ فری میں دسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ علاج نہیں کر سکتے آپ کو وہاں پہ ڈاکٹرز کو سوچیت کرنا ہوتا ہے پولس کو ایڈمنیسٹریشن کو سوچیت کرنا ہوتا ہے پھر کیسے یہ کیمپ لگیا بانگر سب سے بڑی بات ہے کہ اس معاملے میں نیم اور قائدے لے ہی کچھ بھی ہو لیکن لگاتار اس معاملے میں لاپروائی برتی جا رہی ہے تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے بارہ بانکی میں سارا لوگ آنکھیں اسی طریقے چلی گئے تھیں بہرائیچ اور لکھیمپور میں بھی ایسے ہی کیمپس لگائے گئے تھے الگ الگ سنسطھائیں ہوتی ہیں الگ الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن تمام سارے لوگوں کی روشنی چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بات پوری طریقے سے تھنڈے بستے میں چلی جاتی ہے جہاں سنڈے بستے میں چلی جاتی ہے اور جو بھوگتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے اپنی روشنی کھو چکا ہوتا ہے یہی معاملہ اس میں بھی ہوا ہے ڈاکٹر فرار ہے سنسطھا نے اپنے سارے بورڈ ہٹوا دیئے جہاں جاتے ہیں ان کے بورڈ لگے ہوئے تھے جو کاریل ہے تھا وہاں سے بھی ان کے بورڈ ہٹے تاکہ اس کی کوئی شناکت نہ کرنے پائے لیکن پھرحال جلاپرشاہ سن سکری ہو گیا ہے پولیس بھی ان کو تلاش رہی ہے پھرحال کوئی ان کے ہاتھ نہیں آیا ہے ابھی تک کسی کو پکڑا نہیں آیا ہے لیکن سارے موبائل نمبر لگا دار ٹریک کیے جا رہے ہیں ٹریس کیے جا رہے ہیں جیسے ہی پکڑے جائیں گے ان سے یہ پتہ کیا جائیں گے کہ آخر ان لوگوں کی آنکھیں گئیں تو کیسے گئی روشنی ختم ہوئی تو کیسے ختم ہوئی اور کس کی پرمیشن سے یہ لوگوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا یہ کس طریقے سے سواس شیویر لگا کے سیدھے ٹیٹریکٹ کوپریشن کا ایک شیویر بنا دیا جس میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی آنکھ چلی گئی بلکل اور آپ کو یہاں بتا دیں کہ ایسی لاپروہی اس سے پہلے چھتیزگر اور پنجاب میں بھی سامنے آ چکی ہے چھتیزگر میں نسبندی شیویر میں محلاؤں کی موت زہریلی دوا سے ہوئی تھی جبکہ پنجاب کے آئی کیاپ میں ڈیڑھ درجن کے خریب لوگوں کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی اور اب مطرہ سے یہاں ایک بار اور لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے چھتیزگر میں نسبندی شیویر میں کئی محلاؤں کی موت ہو گئی تھی اور پنجاب کا ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں جہاں کئی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی اسی طرح سے چلی گئی تھی جیسے یہاں مطرہ میں گئی ہے